بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتر مناظرین بہت ساری ہماری بہنیں اس وید سے پریشان ہوتی ہیں کہ ان کے حسن کے اندر زیادتی ہو گئی ہے کسی بھی چیز کے اندر کمی ہو یا زیادتی ہو تو وہ انسان کو بدنما نظر آتی ہے اگرچہ اللہ کی ہاں وہ بدنما نہیں ہوتی لیکن انسان اس کو بدنما سمجھتا ہے انسان اس کو عیب سمجھتا ہے حالانکہ عیب نہیں ہے انسان اپنی عقل کے مطابق سوچتا ہے اللہ رب العالمین نے اپنی جو تخلیق کی ہے اللہ اس کے اندر بہتر جاننے والے ہیں لیکن انسان جب ہر چیز کو اپنی عقل کے عور پرکتا ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کمی ہے تو کمی کیوں اس کمی کو ختم کرنا چاہیے یہ فلان چیز میں زیادتی ہو گئی ہے اس زیادتی کو کم کرنا چاہیے تو بہت ساری عورتیں اس ویسے پریشان ہوتی ہیں کہ ان کا نشوانی حسن کا نظام وہ حد سے تجابز کر گیا ہے ان کے برشت کے اندر زیادتی ہو گئی ہے ان کے جسم کے حساب سے اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے تھا تو عموماً یہ خرابی ہوتی ہے جب ہارمونس کے اندر بے اعتدالی ہوتی ہے جب ہارمونس میں بے اعتدالی ہوتی ہے تو اس سے کئی بیماریاں جنم دیتی ہیں بہت ساری بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں ان میں ایک بیماری یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کا نظام بگڑ جاتا ہے اس کے نظام حد سے تجابز کر جاتے ہیں یا بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں تو اگر کسی کا نظام وہ حد سے تجابز کر گیا ہے تو وہ عمل یہ کرے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک چمچ بادام کا تیل ایک چمچ زیتون کا تیل لے لے اور اس کے اوپر اللہ رب العمین کی اسمائے حسنہ میں سے اللہ کا ایک نام ہے الموقیتو اس موقیت الموقیت کے شروع میں آپ نے یا لگانا ہے اور الف لا نہیں پڑنا پھر اس کا آپ نے پڑنا ہے یا موقیتو یا موقیتو آپ نے ایک سو گیارہ بار پڑنا ہے ایک سو گیارہ بار یا موقیتو پڑ کر اس کے اول و آخر گیارہ بار جوزے باقی پڑنا ہے آپ اس تیل کو جو آپ نے بادام اور زیتون کا تیل لیا ہے اس کو آپ سے مکس کر لیں اور اس کے اوپر آپ گم کریں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ ہی عمل کریں اور اس تیل کی پھر ہلکی ہلکی آپ اپنے نظام کے اوپر مالش کریں زیادہ زور سے یا زیادہ سختی سے مالش نہیں کرنی بلکہ ہلکی ہلکی مالش کرنی ہے جتنا آپ نے اپنے نظام کو برقرار رکھنا ہے اتنے دن آپ مالش کریں انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ خود دیکھیں گے اس کا اثر آپ کو خود ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا جتنا آپ نے اپنے نظام کو رکھنا ہے اتنے دن آپ عمل کر لیں سات دن گیارہ دن اکیس دن تین مہینے تک آپ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ العزیز کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا فائدہ ہی فائدہ ہے پورے یقین کے ساتھ عمل کریں اللہ رب العالمین کی اسماعی قسنہ کے اندر بے شمار فائدے ہیں جس مقصد کے لئے انسان عمل کرے گا اور اللہ کی ذات کے وجہ یقین رکھتے ہوئے بروسہ کرتے ہوئے اور کامل یقصوی دیہات جو دیہان کے ساتھ عمل کرے گا اللہ رب العالمین اسی کے بقدر اس کی اثرات کو ظاہر فرمائیں گے تو تمام بہنیں کہ جو اس ویہ سے پریشان ہیں کہ ان کے نظام حد سے تجاوز کر گئے ہیں وہ یہ عمل ضرور کریں اور اس سے فائدہ ہو تو اپنی دوسری بہنوں کو دوسری مستورات کو بھی یہ عمل شیئر کریں تاکہ ان کا بھی اس سے فائدہ ہو اور وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اللہ رب العالمین ہم سب کا حمی و نصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ